سموک کی روک تھام کے لیے نگران حکومت کے اکتماع صبح کی اہم شہراؤں کو دسٹ فری کرنے کا فیصلہ غیر میاری فیول فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی حدایت چین روانگی سے قبل وزیراعالہ پنجاب کی زیر صدارت اچلاف سموک کو کم از کم صدا پڑھ لانے کے لیے متعلقہ محکموں سے جو ہمیں پلان تلر محکمہ ٹرانسپورٹ سموک کے تدارک کے لیے متحرق سیکیئرٹی آر ٹی اے ملتان رانہ موسن کی سربراہی میں ڈیرہ اڈا بیڈا بس ڈیپو سے بسوں کا معاینہ جدید ٹیکنالوجی سے عراستہ موبائل بس سٹیشن سے گاریوں کی انسپیکشن کا آغاز کر دیا گیا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں ہوشروبہ احسابہ اثرات روز مرہ کی استعمال کی اشیاء پر ظاہر ہونا شروع مہنگائی کے نئے توپان نے غریب کی دہلیس پر دستک دے دی ملتان سمیج جنوبی پنجاب میں دودھ اور دہی کی قیمتیں بڑھ گئیں دودھ ایک سو نوے روپے جبکہ دہی دو سو بیس روپے پی کلو فروخت ہونے لگی قوت خرید جواب دے گئی ایک کلو دودھ خریدنے والا شک آدھے کلو پر آ گیا پیٹرولیم مستوات کی قیمتوں میں احسابہ کے آفٹر شاہز ٹرانسپورٹرز نے کر آیا بڑھا دیا مسافروں کی چیخیں نکل گئیں برے والا کے شہری کہتے ہیں پہلے ہی سفر کرنا مشکل تھا کام کچھ کے سلسلے میں دیگر شہروں کو جانا جیب پر بھاری ہے مہنگائی نے وقت کا پہیا گمائیا تو لوگوں کو پرانا دور یاد آیا پیٹرول مہنگا خانے وال میں سائیکل کے خریداری شروع شہری پرانی سائیکلیں بھی مرمت کرانے لگے ادھر غائب ہونے والی سائیکل دوبارہ بھکر کی سڑکوں پر نمودا بجلی چورو نادہ ہندگن کے خلاف نہم روزر شور سے جاری ہے جنوبی پنجاب میں اب تک چار ہزار سات سو اکتانیس بجلی چورو پکڑے گئے مجموعی طور پر اٹھارہ کڑوں سولہ لاکھ روزر جرمانہ دو ہزار پانسو اکسٹ درخواستوں پر ایک ہزار نو سو تین تیس مقدمہ ترچ ہوئے سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ماہ ربیل اول کا چاند نظر آ گیا روحی تیم کے جانب سے جنوبی پنجاب کے باسیوں کو ماہ ربیل اول کا چاند مبارک ایت ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتے سب ملتان بنا مسائل سانت جھوزات کی بھرمار آپریشن کاغذی کاروائیوں تک محدود پرانا شجاباد روڈ پر ٹرافک جام معمول سڑکے اطراف ریڑی بانوں کا قبضہ میندوں کا سفر تبیل ہو گیا برز روڈ بی عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار کاروباری زندگی مفلوز شہریوں کو مشکلات کا سامنا شجاباد شہر میں بیشتر سڑکے ٹوٹ پوٹ کا شکار ریلوے روڈ پر مرکزی چوک سے سیول اسبتال تک گڑھے ہی گڑھے ٹرافک روانی مطابق سے مریضوں کو اسبتال لے جانے میں مشکلات کا سامنا عالی حکام سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ ملتادمی سکل ڈیویلپمنٹ پروگرام تاخیر کا شکار کئی ماں گسرنے کے باوجود خواتین کو ٹریننگ نہ تھی جوا سکی ٹیپٹا کے تعاون سے سکلز پروگرام بھی شروع نہ ہو سکے گریس میکنگ پیوٹیشن اور کمپیوٹر کورس کا بھی آغاز نہ ہو سکا کسانوں کی محنت ضائع ہونی کا خدشہ جہانی ہمیں کپاک کی فصل پر سنڈیوں کا حملہ گلابی سنڈی، سفید مکھی، سبز تیلے اور سرابیس کی یلگار میکمہ ذرات کی ٹیمیں منظر نامے سے غائب ہیں کسانوں کا شکوا خود ساکتہ مہنگائی اور بلیک میں خات پر اخت کرنے والے ڈیلرز کے خلاف ٹریک ڈاؤن خانپور میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی شاپے دکانداروں کو چالیس ہزار روپے جرمانہ کیا بلیک میں مہنگے دامو یوریا خات پر اخت کرنے پر ایک دکان سیر نواز شریف کا وطن واپسی پر فقید المثال استقبال ہوگا ملتان سے مسلم لیگ نون کے رہنمات ساتھ کانچو کہتے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی پر دوبارہ ترقی کا سفر شروع ہوگا آئندہ سال جنوری یا پروری میں عام انتخابات ہونے کی امید ہے پیپلز پارٹی مقررہ وقت پر ہر صورت الیکشن چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماء پروپیسر عبدالکریم کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا بلاول کا دورہ جنوب پنجاب میں الیکشن کی فضا بن چکی ہے کپاس کی بہترین پیداوار حاصل کرنے کے لیے اقدامات مسائل جاننے کے لیے ڈیپورٹی کمیشنر بھاولپور کپاس کے خیت میں پہنچ گئے انتظامی اور میک میں زراد کے ذرے تمام سپری کرنے کے مہم کا آخاز پیداواری حدہ فاصل کریں گے میک میں زراد پور اومی بھیرا میں شہریوں کا اترجاج رنگ لے آیا روحی کی خبر پر ایکشن سی اوہ ہیلتھ بھیرا پہنچ گئے ڈسپینسری عملے کے تباتلے کا نوٹفیکیشن منصور کرنے کی یقین دہانی اب دل کے مریضوں کو رحیم یار خان جانے کی ضرورت نہیں تی ایچ کی اسپتال صادق آباد میں کارڈیولوجی یونٹ کا افتتہ ڈیپورٹی کمیشنر شکیل احمد بھٹی نے فیتہ کارڈ کا یونٹ کا افتتہ کیا اسسسٹنٹ گمیشنر بہاور پر صلاح متاثرین کی بہاری کے لیے متحرک مارک آسم شاہ، پتو والی، گرپر، موزہ مغوانی، نسیلہ کا دورہ صلاح متاثرین میں راشن تقصیب، امدادی کاروائیہ جاری رکھنے کا ازم موسم سرما کے سبسیوں کی کاشت کا وقت آن پہنچ جا بہتر پیداوار کے لیے سمین کی تیاری سے لے کر میاری بیج کا انتخاب ضروری موسمی صورتحال کے پیشے نظر سبسیاں جلد کاشت کی جائیں ذرائی ماہرین کا مشورہ اور کہہ روڑ پکا نیو سپورٹ کامپلیکس میں فلڈ لائف میٹ پاک پتن کرکٹ 11 اور کہہ روڑ پکا کرکٹ 11 کے درمیان تین میچوں کی سیریز کھیلی گئی کہہ روڑ پکا 11 نے دو میچ جیت کر سیریز اپنے نام کر لی